اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج سبتمبر کی سترہ تاریخ ہے اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں اس وقت اتوار کی صبو ہے آج کی ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تبصرہ آپ کے سامنے حاضر ہے سب سے پہلی خبر امپورٹن خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ آج سے پاکستان کے چیف جسٹس آج سے پاکستان کے چیف کاضی جو ہیں وہ بن رہے ہیں آج وہ حلف لے لیں گے اور حلف برداری کے ساتھ ہی وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے ایک سال پہ تقریباً ایک سال کے اوپر ان کا دورانیاں ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کا اور اس ایک سال کے دورانیاں میں وہ کیا کریں گے کیا ہو سکتا ہے اس وقت ان کے آنے کے اوپر جو بہت سارے ہلکے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو یا نون لیگ ہو یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں وہ اپنا اپنا احوال کہہ رہی ہیں اور سب پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو اور پاکستان کی عوام کو قاضی صاحب سے ڈرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے وہ ہمارے ہمارے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں ہمارے طریقے سے کام کریں گے یہ ہوا دیتے ہیں وہ مارکٹ میں نون لیگ کہتی ہیں وہ بندے ہی ہمارے ہیں پی وز بارٹی کہتی ہے وہ ہمارے بندے ہیں اور پوری پی ڈی ایم بغلیں بجا رہی ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد تو جیسے ع ہو جانی ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بے لاغ تفسرہ رکھوں گا حقائق رکھوں گا تمام گزارشات رکھوں گا کہ قاضی صاحب کا ایک سال کا جو ٹرنیور ہوگا وہ کیسا ہو سکتا ہے کوشش کروں گا امپارشل ہو کر اس کے اوپر ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں پھر وقت ڈیسائیڈ کرے گا اور قاضی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کونسا کورس لیتے ہیں اور پھر تاریخ ان کو کیسے یاد کرتی ہے جیسے آج معذرت کے ساتھ بندے آل صاحب کو ایک ب وہ پڑے سپریم کورٹ کے اندر جذباتی ہو گئے ان کا ہونہ بنتا ہے شاید ان کو رہتی دنیا تک اب رونا پڑے گا جس طریقے سے انہوں نے مس مینج کیا اپنی جو چیف جسس کا ٹینیور تھا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں پہلے وہ ایک کھلونہ بنے کھیلے بہت بعد میں ان کو یاد آیا کہ ان کی پگڑی کھل چکی ہے ان کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو چکی ہے چیف جسس ہو پاکستان کے طور پر نہ صرف ان کی بلکہ سپریم کورٹ کی عزت انہوں نے تار تار کروا دی ہے میں صرف آج نہیں بول رہا بہت مدت سے ان کے بارے میں یہ بول رہا ہوں کہ انہوں نے بزدلی کی عالی ترین مسال قائم کی اور جاتے جاتے اب وہ آبدیدہ ہو رہے ہیں جب پوری قوم بلک رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو لٹل تو لیٹ بارال وہ جا چکے ہیں بعد میں دوبارہ ان کی اوپر کبھی تجزیہ کریں گے آج ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں اس کے بعد بھی ایک دو خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے اس خبر کو ذرا تفصیل کے ساتھ کور کر لیں دیکھئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تقریباً ایک سال کا ٹینیور ہے کمو بیش جس کے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اس کے اندر دو تین مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی آپ کو پتا ہے سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں پھر دوسری تاتیلات ملالی جائیں تو آپ کے سامنے ان کو کوئی سات اٹھ مہینے ہی عدالت کے اندر چیف جسٹس آف پاک ملے گا افیکٹیولی میں بات کر رہا ہوں تو اس سارے وقت کے اندر وہ کیا کریں گے کن ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ وہ ہم ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے وہ ہمارے بندے ہیں وہ آئیں گے تو بس پھر سب سیٹ ہو جائے گا دوسری طرف نونلی کہتی ہیں وہ ہے ہی ہمارے اور اب دیکھئے گا تحریک انصاف کا حشر کیا ہوتا ہے عمران خان کا حشر کیا ہوتا ہے اور تیس طرف پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں یہ کہتی ہیں لیکن اب ہم ا کک کر کے ڈائسیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیساق کریں گے کیا سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ جب قاضی صاحب کے اوپر کیس بنا میں یقیناً تحریک انصاف کے زمانے میں بنا تھا ظاہری بات ہے جنرل فیض اور اس وقت کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیس بنوایا تھا اس کے اوپر میں اس وقت نہیں جاتا ان کے کیا جو تھے ان کے کیا اوبجیکٹیو تھے بہرحال وہ کیس ہماری حکومت کو اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو استعمال کیا لیکن بہرحال اس کے میں میرٹس اور ڈی میرٹس کے اوپر نہیں جاتا میں صرف اس ٹیم آپ کو بتاتا ہوں کہ جب قاضی صاحب کو اس وقت وہ ایک مرحلہ درپیش تھا یا چیلنج درپیش تھا تو اس وقت ان کے ساتھ کون تھا ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعت اندھی زاری بات ہے اور ان کے ساتھ منیر ملک تھے ان کے ساتھ بابر ستار تھے جو آج جسٹس بابر ستار ہیں ان کے وکیل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار تھی سپریم کورٹ بار تھی زاری بات ہے یہ تمام لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اب ذرا اس ٹائم جو اس ٹائم چیف جسٹس صاحب نے جیسے ہی آنا ہے تو آتے ہی ایزا چیف جسٹس ان کے سامنے کون سے امپورٹن کیسز ہیں ان کے سامنے جو بہت سارے امپورٹن کیسز ہیں ان میں ایک تو نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کا کیس ہے دوسرا ان کے سامنے جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے تیسرا اس کے اندر آرمی سے ری ہوا ہے وہ ہے جو سیکرٹس ایکٹ بھی ہے اور دوسرا ایک ایکٹ ہے وہ بھی ہے چوتھا ان کے سامنے جو کیسز آئیں گے وہ اسی نویت کے بہت سارے کیسز ہیں جن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے اور جس کے اندر جمہوریت کا بھی انٹرسٹ ہے بارز کا بھی انٹرسٹ ہے یہ تمام کیسز ان کے سامنے آنے ہیں اب ان کیسز کے اوپر یہ تمام لوگ جو کازی صاحب کے ساتھ برے وقت میں کھڑے تھے ہمیں ان سب کا سٹانس چیک کرنا چاہیے ان میں منیرہ ملک یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نویتن کے اندر ہی ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ آرمی رول اور سیکرٹس ایکٹ جو ہے یہ پاس نہیں ہوا اسے واپس جانا چاہیے وہ نیب ترامیم کے اوپر کہتے ہیں کہ بلکل یہ غلط پاس ہوئی تھی ان کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا جسٹس بابر ستار بھی نائنٹی ڈیز کی اوپر تقریباً آپ کو کلیر نظر آتے ہیں پاکستان بار بھی آپ کو کلیر نظر آتی ہے سپریم کورٹ بار بھی آپ کو کلیر نظر آتی ہے اب اگر پی ڈی ایم پر نظر د لڑائیں تو سوائے نون لیگ کے باقی تمام پی ڈی ایم بھی آپ کو واضح طور پر کلیر نظر آتی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کھڑی تھی آج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے خلاف کھڑی ہے تو آپ کو یہاں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر تو قاضی صاحب جو ہیں وہ جو ان کے پرانے مہربان ہیں جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ان سے کوئی مشورہ لیں گے یا ان کی رائے کا کوئی احترام کریں گے یا اس کا کسی طریقے سے کوئی بھی ریفرنس ان کے دماغ میں ہوگا تو پھر ان کیسز کے اوپر ان کی پریورٹی بڑی کلر ہوگی کہ یہ تمام لوگ پبلکلی اپنا پوائنٹ ویو دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو چیلنج جسٹس قاضی فائزی صاحب کو ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا پچھلے چیف جسٹس سابان کے سامنے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی ان کے چند ریڈ لائنز ہوتی تھی جن کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر باتچیت زیادہ ہو مسنگ پرسنز ہو گئے اسی طریقے سے کوئی ایس جو آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ کوئی ان کے جو فنانشل جہاں پر بھی میٹرز ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہو گئیں ان کے اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر تکریاں اہدے کوٹ مارشلز اس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہو گئیں میں سویلین کے کوٹ مارشل کی بات نہیں کر رہا میں جو ان کے اندر کے سارے معاملات ہیں اس کی بات کر گئے ان کو وہ عمومی طور پر ریڈ لائنز کہتے تھے اب قاضی فائزی صاحب دو سے تین ریڈ لائنز ہوتی تھی اب ق اور کرتے جائیے عمران خان ریڈ لائن ہے الیکشن نوے دن کے اندر نہیں کرانے ریڈ لائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا پرویزل آئی ریڈ لائن ہے اسی طریقے سے جتنے بھی اس ٹائم خواتین پکڑی ہوئی ہیں وہ ریڈ لائن ہے نو میں کے واقعات کے اندر جتنے بھی لوگ پکڑے ان کی زمانتیں نہیں ہونی یہ ریڈ لائن ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نو میں میں بہت سارے سویلینز کا کوٹ مارشل ہونا اس کے اوپر بات نہیں ہوگی یہ ریڈ لائن ہے میڈیا کے اوپر عمران خان کا ذکر نہیں ہونا تصویر نہیں چلنی یہ ریڈ لائن ہے عمران ریاض کو غائب کیا ہوا ہے اور بھی میڈیا کو چپ کروایا ہوا ہے عمران ریاض کو باہر لانے کی اگر بہت زیادہ کوئی شور مچائے گا یہ ریڈ لائن ہے اسی طریقے سے میڈیا کے اوپر اگر کھلے عام کسی قسم کی کوئی تنقید کسی کے اوپر کو کرنے کی کوشش کرے گا یہ ریڈ لائن ہے کسی کو کسی بھی وقت اس کے گھر میں گسکے اوشیری مزاری ہو ان کی بیٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں کسی کو بھی کسی بھی وقت اندر گسکار اٹھایا جا سکتا ہے یہ ان کی ریڈ لائن ہے تو ریڈ لائنز بہت ساری ہو گئی ہیں کچھ میں نے گنوائی ہیں اور بھی بہت ساری ریڈ لائنز ہیں اس ٹائم جو چل رہی ہیں تو اتنی ساری ریڈ لائنز ہیں اور اس کے اندر فور ایک زیمپل آپ دیکھ لیں شاہین صوبائی ہوں یا سابر شاکر ہوں یا مہید پیرزادہ ہوں ان سب کے اوپر جو کیسز بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا اگر انصاف دیا تو یہ ریڈ لائن ہے تو اتنی ساری ریڈ لائنز جو ہیں وہ قاضی صاحب کے سامنے ہیں پچھلے چیف جسسز کے سامنے دو تین ریڈ لائنز ہوتی نہیں اس دفعہ تو کوئی دو درجن بھر کے قریب ریڈ لائنز ہیں تو قاضی صاحب کتنی ریڈ لائنز کے پیچھے رہیں گے یہ میں آخر پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے لیکن بہرحال پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک ان کے سامنے چیلنج ہے پھر ان کے سامنے جو اگلا چیلنج ہے وہ بندیال صاحب جس میں فیل ہوئے یہاں پر مجھے قاضی صاحب اس میں سکسیسول ہوتے نظر آتے ہیں بندیال صاحب نے کسی بھی کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایسے ججز کو بہت کم شامل کیا جو سمجھے جاتے تھے کہ جو ان کے ساتھ لائک مائنڈڈ نہیں ہے مثلا ایک ہی کیس کے اندر جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو عطر منلہ صاحب کو اس بینچ کے اندر بٹھایا گیا اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ عطر منلہ صاحب نے اصل میں جو بندیال صاحب تھے ان کے چیمبر میں جا کے کہا تھا کہ اس کیس کو سنیے کیونکہ ہائی کورٹ سے جس طریقے سے عمران خان کو پکڑا گیا ہے یہ درست نہیں ہے اور ہم تمام لوگوں کو پتا ہے کہ عطر منلہ صاحب کی جو انسانی حقوق کے اوپر فریڈم آف سپیچ کے اوپر مسنگ پرسنز کے اوپر جو ان کا پوائنٹ ویو ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے تو بارہل بندیال صاحب جس چیز میں فیل ہوئے کہ انہوں نے بہت سارے بینچز کے اندر ججز کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بیٹھیں اور فیصلہ کریں وہ ڈرتے ہی رہے اور انہوں نے بینچ ایسے نہیں بنائے ایک بینچ میں جب انہوں نے عطر منلہ کو موقع دیا وہ بیٹھے اس میں فیصلہ دیا عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تو آپ نے دیکھا وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہوا کیونکہ اس میں عطر منلہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساری آوازیں اس کے اندر موجود تھیں مجھے نہیں لگتا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ وہ غلطی کریں گے جو بندیال صاحب سے ہوئی بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ ججز میں اتفاق ہو اور زیادہ سے زیادہ ججز ان کے ساتھ شامل اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہے ان کے ساتھ جسٹس یایا افریدی ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس اتر منلہ ہیں یہ دونوں ججز جو ہیں یہ انسانی حقوق کے اوپر بہت کلیر ہیں یہ ہیومن رائٹس کے اوپر بہت کلیر ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے آئینی کردار کے اوپر بہت کلیر ہیں یہ دونوں ججز جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ بہت بہتر اور تگڑے اور سٹرونگ فیصلے کرنا چاہیں گے اور یہ کوئی بھی انسانی کریں اگر وہ ہو رہا ہو تو اس وجہ سے قاضی صاحب کو سپورٹ بھی ملے گی اور اگر وہ اس کے اپوزٹ جائیں گے تو افکورس ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہوگا لائک مانڈڈ ججز کی طرف سے بھی کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو تمام پوری سپریم کورٹ چاہتی ہے تو جسٹس یایا افریدی کا اور جسٹس اتر منلہ کا بہت ہی کلیدی کردار ہوگا اس ساری سپریم کورٹ کے اندر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اندر اگلے ایک سال کے لیے کام کرے گی جسٹس یایا افریدی کو جو جانتا ہے اور جو جسٹس اتر منلہ کو جانتا ہے وہ دونوں جسٹس صاحبان جو ہیں وہ کچھ چیزوں میں بہت کلیر ہیں اور چاند اور سورج کسی بھی طرف سے نکلیں میرا نہیں خیال وہ ان چیزوں کے اوپر اپنا پوائنٹ فو چینج کریں گے پھر قاضی صاحب کے لیے ایک اور بھی چیلنج ہے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی تو میں نے بات کر لی نون لیگ بھی کہتی ہے کہ قاضی صاحب ان کے اپنے بندے ہیں جب ان میں برا وقت تھا تو ہم نے انہیں سپورٹ کیا تھا تو وہ ہمیں تو بالکل ریلیف دیں گے اور بڑا واضح طور پر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب قاضی صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو چیف جسٹس صاحب کے لیے ایک آسان کام نہیں ہوگا ایک کنوکٹڈ جو پریزنر ہے ایک کنوکٹڈ آدمی جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے اس بندے کو جو ہے وہ چھوڑ دینا اس کو فری کر دینا یہ ان کے لیے آسان کام نہیں ہوگا لیکن بہرحال نون لیگ کی توقع ہے کہ قاضی صاحب ان کے لیے یہ کام کر دیں گے اب اگر ہم ایک منٹ کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ نواز شریف کے لیے کر لیں گے تو پھر سب کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ قاضی صاحب شاید عمران خان کے ساتھ تو کیونکہ ان کے زمانے میں ان پر ریفرنس بنا تھا عمران خان صاحب کو تو وہ بہت رگڑا لگائیں گی یہ پرسیپشن ہو سکتی ہے لیکن اگر اس پرسیپشن کے اوپر قاضی صاحب چلے کہ انہوں نے نواز شریف کو ریلیف دیا اور عمران خان صاحب کو رگڑا لگایا یا ان کے ساتھ زیادتی کی تو پھر ظاہری بات تاریخ ان کو بھی معاف نہیں کرے گی اور ان کا نام تاریخ میں ویسے نہیں لکھا جائے گا جیسے وہ لکھوانا چاہیں گے تو میرے خیال میں وہ شاید یہ والا رستہ نہ لیں نہ ہی وہ نون لیگ کو اتنا ریلیف دیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اتنا رگڑا لگے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی درمیانی رستہ اس میں اپنائیں گے اگر انہوں نے نواز شریف کو ریلیف دیا تو پھر شاید عمران خان کو بھی دیں گے تاکہ بیلنس آؤٹ ہو یہ میرا تجزیہ ہے میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے اور عمومی طور پر مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اتنا ٹلٹ کریں گے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ واضح طور پر کسی ایک پارٹی کو زیادہ ریلیف دے رہے ہیں اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ریلیف نہ دیں بارال اس کے بعد دوسری بات آپ نے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کیونکہ اتنی ساری ریڈ لائنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ پہلے جو چیف جسس ہوتے تھے ان کے اوپر ایک دو تین ریڈ لائنز ہوتی تھیں اب تو دو درجن سے زیادہ ریڈ لائنز ہیں تو چیف جسس کے پاس وہ کوئی بہت زیادہ جگہ نہیں ہے آپریٹ کرنے کی تو اس لیے اس ساری سچویشن کے اندر مجھے لگتا ہے کہ چیف جسس صاحب کا ٹاکرا بہت جلدی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جانا ہے بہت جلدی کازی صاحب کا جو ٹاکرا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو جانا ہے کھڑاک ہو جانا ہے اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو ایکسٹینشن ملی ہے ابھی ڈی جی آئی سائی صاحب کو وہ تل فردر آرڈرز ملی ہے اظہاری بات ہے جیو نیوز نے اسے اپنے طریقے سے جنگ گروپ نے اسے شائع کیا ہے لیکن اس کی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ تل فردر آرڈرز ہے تل فردر آرڈرز کا مطلب دو طرح سے ہوتا ہے پوزیٹیو لینا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیر محدود مدد تک ملی ہے لیکن اگر آپ نے اسے نیگٹیو لی دیکھنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی دیر تک ضرورت ہے یا جب دل کرے گا تاب انہیں ہٹا کے نیا بندہ لے آیا جائے گا اگر ایک سال دو سال تین سال کی ایکسٹینشن ہوتی تو حتمی طور پر بیٹھے بندے کو پتا ہوتا کہ میں کام از کام اتنی دیر تو ہوں تو میں دبا کے محنت کروں اور میں پرفارم کروں تو اب وہ ایکسٹینشن تو ہے نہیں تو جب تل فردر آرڈرز ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ میرا تجزیہ ہے کہ شاید کوئی اتنی جان نہ مارے شاید کوئی اتنا زیادہ ایکٹیولی پرسو نہ کرے اپنے ابجیکٹیوز کو یا سیٹ کیے ہوئے ابجیکٹیوز کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیچویشن اور اس کے ساتھ کازی صاحب کے چیلنجز اور پھر ملٹیپل ریڈ لائنز اور پھر کازی صاحب کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان کا جو لیگل اس ٹائم ایکسپریشن ہے جو ان کی لیگل سوچ ہے جو لیگلی ان کا پوائنٹ ویو ہے وہ بھلے سیکرٹس ایکٹ ہو وہ بھلے آرمی ایکٹ ہو وہ بھلے آپ کا نیب طرح میم کا قانون ہو بھلے نوے دن کے اندر الیکشن کی بات ہو اس میں وہ تمام لوگ جو کازی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے وہ بڑے واضح طور پر ایک طرف کھڑے ہیں اور وہ سمجھ دیں کہ آئین اور قانون کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے آرمی ایکٹ اور سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ نہیں بنا ہوا اس کے اوپر سائن نہیں ہوئے اور اسی طریقے سے نیب طرح میم کے اوپر بھی ان کا واضح پوائنٹ ویو ہے پھر جسٹس یایا افریدی اور جسٹس اتر منلہ کا موجود ہونا یہ تمام چیزیں مجھے کم از کم یہ تجزیہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ کازی صاحب کا بہت جلدی جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ اور ایسے لوگ جو انہیں سمجھ دیں کہ اب تو اپنے ہی جا جا آ گیا سب کچھ خود ہی کریں گے تو ان کے لیے ایک دھچکہ ہوگا شاید پہلے چاند افتے نہ ہو ایک مہینہ نہ ہو دو مہینے نہ ہو اونچلی ان کو دھچکہ لگے گا پھر یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ فیضاباد دھرنے کے کیس میں انہوں نے کیا فیصلہ دیا تھا کازی صاحب نے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ وقار سیٹ جو تھے جسٹس وقار سیٹ ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے اور پھر صاحب کا پریزیڈنٹ اور صاحب کا آرمی چیف مرہوم جنرل مشرف صاحب کے کیسز کے اوپر ان کا کیا ویو پوائنٹ تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کازی صاحب کو دوبارہ کبھی کوئی بھی ملٹری سے ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ کسی کیس کے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ کازی صاحب جو ہیں وہ پریڈکٹبل حد تک انپریڈکٹبل ہیں جی ہاں بلا کی حد تک وہ انپریڈکٹبل ہیں پریڈکٹبل حد تک وہ انپریڈکٹبل ہیں ایک ہی چیز پریڈکٹ کی جا سکتی ہے کازی صاحب کے بارے میں کہ وہ انپریڈکٹبل ہیں تو ان تمام چیزوں کے بعد جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تاثر دیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کا تاثر اتنا حتمی طور پر پورا ہوگا میرا نیلیسز یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کے اس ٹائم عدالتی سسٹم کے اندر ایک جنبش آئے گی اور جن کو لگتا ہے کہ انہوں نے تمام بادبان باندھ لیئے ہیں اور اب کشتی اس طرف کو جائے گی جس طرف کو ان کا دل کرے گا الٹی گنگا بہے گی شاید الٹی گنگا نہ بہے سکے آج دوسری خبر جو آپ کے سامنے میں نے کرنی ہے وہ خبر ہے راجہ ریاض صاحب کی نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اس میں شہباز شریف بھی شامل تھے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اردو کے اندر اس خبر کا مزا نہیں آئے گا تو یہ خبر میں نے پنجابی میں کی ہے میرے پنجابی وی لاغ کو دیکھئے گا کیونکہ اس خبر کے شاہر نشان وہی وی لاغ ہو سکتا تھا راجہ صاحب کے بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی پینٹیں دونوں نے ایک ہی طرح کی پہنی ہوئی تھی ایک ہی جگہ سے اگرہ تھا تو اس لیے یہاں پر میرا خیال مناسب نہیں ہے جسرس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا تجزیہ دینے کے بعد کہ راجہ ریاض صاحب کا تجزیہ یہاں دیا جائے تو اس کے لیے میں نے پنجابی وی لاغ کیا ہے اس کو دیکھئے اس میں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد